مکہ ایک شہر ہے مدینہ ایک شہر ہے اور مکہ کے اندر 99% بدپرست کافر ہیں مدینہ کے اندر بدپرست بھی ہیں اور یہودی بھی ہیں اہلِ کتاب مدینہ کے اندر کافر بدپرست ان کے آپس کے لڑائی ہوتی ہے دو قبیلے ہر وقت لڑتے رہتے ہیں جو میں نے پہلی مجلز میں کہا تھا کہ اوکلینڈ سے لے کے آپ سیاتل تک نکل جائیے لاوس انجلیس تک جہاں مومن ہوں گے آپس کے لڑائی ہوگی لیکن مدینہ میں دو قبیلے عوث و خضرج بہت پرانی لڑائی چار سو سال پرانی اس کی ہسٹوری لڑتے تھے کبھی عوث جیتے تھے کبھی خضرج کبھی عوث کبھی خضرج بہت خوش بات نہ ہون پائیس لے سارے نام نکال رہا ہوں اور یہ کہ دونہ قبیلوں کا سپورٹ مکہ سے ہوتا تھا مکہ کے کچھ قبیلے پہے ہیں آس کو سپورٹ کرتے تھے کچھ خضرج کو جب آس والے جیت جائیں تو خضرج والے مکہ دوڑکے جاتے تھے اور جب ان کے الائس تھے نا کہ بھئی ہم شکست کھا گئے ہماری مدد کرو اور جب یہ لوگ جیت جائیں تو جو پہلا قبیلہ تھا وہ دوڑکے آتا تھا اب پیغمبر کا بیست کا وقت آگیا ہے ایران رسالت ہو گیا ہے بہت دلچس بس واقعی آئے اور میں بہت شورٹ کر رہا ہوں ایران رسالت پیغمبر نے مکہ میں کر دیا ادھر وہاں مدینے والوں کو کیا خبر وہ پتہ ہی نہیں وہاں تو مکہ وہی پتہ ہے وہ زمانے کا کمینکیشن کتنا کم زور تھا ایک شہر سے دوسرے شہر اطلاع آنے میں دو دو دن چار کار دن چھے دن دس دو دن لگ جاتے تھے آج کا بچہ کہتا ہے کہ مولانا کیا مسئلہ ہے وہ فیس بک کے پر سٹیٹس اپڈیٹ کر دیتے تھے تو فوراں مکہ والوں کو پتہ چل ج بچوں کا بس چلے نا تو قبر کے مردے کے ساتھ بھی ایک آئی فون اور آئی پیٹ جو ہیں وہ دفن کرے کہ وہ فوراں اپنا اسٹیٹس اپڈیٹ کر دینا کہ اب ہو کیا رہا ہوں بچے ہیں آج کے زمانے کے ان کو معلومی نہیں کہ سو سال پہلے کیا حالت تھے اور چودہ سو سال پہلے کیا تھا تو اب مدینہ والے لڑائیاں ہوئیں آس و خضرج کی آس جیت گئے خضرج ہار گئے تو انہوں نے اپنا ایک ریپریزنٹیٹی مکہ بھیج ہے اور یہ تین سو سال کا تریڈیشن ہے نام تھا ان کا اسید بہت اہم صحابی بہت اہم پیغمبر نے ان کو خاص طور پر اسپیشل پریز کیا لیکن پیغمبر کی حالات پڑھنے کا وقت نہیں اسید کی حالات کون پڑھے ان کو بھیجا گئے ہر قوم میں کچھ بہت ہی زیادہ دانشمند انٹیلیکچول ٹیبل ٹاکنگ کے ماہر وہ لوگ ہوتے ہیں جیسے امریکہ میں ایک زمانے میں ہنری کیسنجر تھے تو ہر قوم دونوں میں انہوں نے اپنے سب سے عقل مند حدمی اسید کو بھیجا کہ تم جاؤ اور جا کے جو ہمارے الائز ہیں ان سے مدد لاؤ اور یہ ایک نارمل طریقہ چل رہا ہے تین سو سال سے اسید بھی بڑے آرام کے ساتھ مکہ میں آگئے اور گئے سیدھے اپنے قبیلے کے سردار اتھبا کے پاس جو ان کا سپورٹنگ قبیلہ تھا الائز مہمان بن کے آئے ہیں کہ نہ تھے اس نے مہمان سے تین دن تو لوگ پوچھتے ہی نہیں تھے کہ کیوں آیا مگر ایک پرابلم ایسا تھا اسید کے ساتھ کہ انہوں نے پہنچتے ہی بتا دیا کہ میں کیوں آیا اور پرابلم یہ تھا کہ دنیا کے جس شہر میں آپ کا دل کے آئے لفظ میں ذرا سلنگ لفظ استعمال کر رہا ہوں ٹائم نہیں ہے مو اٹھا کے جلے جائے مکہ واہی شہر ہے کہ آپ بغیر ایرام اینے مکہ میں انٹر ہو ہی نہیں سکتے اور یہ حد کا خانون نہیں ہے یہ ابراہیم کے زمانے سے چل رہا تھا بتپرست بھی اس کو مانتے تھے اور احرام کہتے ہیں اس لباس کو ایک بار پہن لیا پہنا اپنی مرضی سے جاتا ہے اتار اپنی مرضی سے نہیں سکتے ہیں پورا ایک طریقہ ہے واجبات کا کل اگر آپ سنت روزہ رکھیں گے اپنی مرضی سے رکھیں گے آپ کہاں ہیں تو توڑ دیں کسی وقت میں مومن نہیں آپ خود توڑ سکتے ہیں سنت نماز آپ شروع کریں آج بارہ رکھت والی ایک رکھت کے بعد موڈ چینج ہو گیا بوریت ہونے لگی نعوذ باللہ توڑ دیں لیکن مکہ میں داخل ہونے کا ایرام سنت بھی کیوں نہ وہ پہنتے ہی واجب ہو جاتا پہنا اپنی مرضی سے جاتا ہے آپ کی مرضی آپ مکہ نہ جائے جانا ہے تو ایرام پہن لیکن پہن لیا تو پورا عمرہ کرنا پڑے گا واجب ہو جائے گا جیسے نکاح ہوتا ہے لڑکی کی مرضی سے تراک ہے لڑکے کی مرضی سے نکاح بلکل لڑکی کی بات چلے گی لڑکے کی کچھ نہیں چلے گی اتنی زیادہ نہیں چلے گی لیکن خیر تو اس عید بھی احرام پہن کے آئے پہ مکہ میں جانا تو وہ تو ایک پروٹوکول ہے مکہ کا جو بتپرست بھی مانتے ہیں تو یہ آئے اور آنے کے بعد جس سردار کے پاس ٹھہرے ہیں جن کا بہت پرانا ان کے قبیلے کا سپورٹر کہا کہ ہی تو سمجھ گئے ہوگے میں کیوں آیا ہوں کیونکہ مکہ میں کوئی ایسا ٹوریس اٹنشن تو ہے نہیں کہ کوئی گھومنے آت کہا کہ ہماری قوم شکست کھا گئی ہے اور ہمیں تمہاری مدد چاہیے اس نے سنا کہا سوری ہم تمہاری کوئی ہلپ نہیں کر سکتے ارے یہ تو باپ دادا کا طریقہ چینج ہو گیا ہمیشہ تو تم ہماری سپورٹ کرتے تھے اور تمہیں ہماری کوئی ہلپ چاہیے ہوتی تھی ہم تمہاری مدد کرتے تھے مدینہ جو تھا بہت اہم ٹریڈ روٹ کے اوپر تھا یمن کو سیریا سے ملاتا ہے لیکن یہ کلگ بات ہم تمہاری مدد کرتے تھے اور تم ہمیشہ ہماری مدد آج کیا ہو گئے کہا مسئلہ یہ ہے کہ جب اپنے گھر میں آگ لگی ہو تو آدمی دوسرے کے گھر آگ بجانے نہیں جائے گا کیا مطلب کہا ہمارے یہاں ایک ایسا نوجوان سامنے آ گیا جس نے ایک نیا دین بنا لیا ہمارے خداوں کو برا کہہ رہا اور گھر گھر یہ جملہ یاد رکھئے گا یہ ٹرو اسلام ہے لیکن تشریفہ لائے گی گھر گھر اس نے فساد برپا کر دیا باپ اور بیٹے میں جھگڑے ہو رہے ہیں شعور اور بیوی میں جھگڑے ہو رہے ہیں بھائی بھائی کے جھگڑے ہو رہے ہیں تو ہم تو خود پریشانے کہ کیسے کنٹرول کریں ہماری ساری توجہ سارے فنڈز اس طرف ہیں تو سوری ہم کیسے تمہاری مدد کریں بے وقوف جذباتی آدمی یہ بات سنتا تو گہدہ ہمیں نہیں بتا لیکن چونکہ ٹیبل ٹاک کے لیے بھیجا جاتا ہے ڈیپلیمیٹ کو وہ بہت ہی انٹلیکچول ہوتے ہیں سمجھ گئے کہا بات تمہاری صحیح ہے تو چلو خیر مجبوری ہے میں واپس جا رہا ہوں جس مشن کے لیے آیا تھا واپس جا رہا ہوں اچھا ہاں اب یہ اس عید کا جملہ ہے اچھا ہاں ایسا کرو کہ میرا سامان رکھ لو میں ابھی خانہ کعبہ کا تواف کر کے آتا ہوں چونکہ احرام پہنا ہے احرام جو ہے میں پورے مسائل بھی نہیں بتانا چاہتا احرام کے بعد تواف کرنا ہوتا ہے کعبے کا پھر احرام اترے گا تو اب یہ تمہیں احرام تو پہن کے آگے مجھے کیا معلوم تھا بیپور انٹری کے یہاں میرا پرابلم سولو نہیں ہوگا احرام پہن لیا اب اس کو اتارنا ہے ابھی جاتا ہوں تواف کر کے آتا ہوں کتنی دیر میں ہوتا تھا تواف دس منٹ بارہ منٹ میں ہوتا ہے جب کراؤڈ نہ ہو تو ابھی آتا ہوں اب یہ تو سنا عظمان امال گھبران گے کہ یہ کیا غضب کرنے جا رہے ہیں کیا غضب بھئی خانہ کعبہ ہے بزرگوں کے زمانے سے ابراہیم کے زمانے سے ہم تواف کرتے تواف کرنے جا رہا ہوں کہ جب تک کہ تواف نہیں کروں گا یہ احرام نہیں اتار سکتے احرام نہیں اترے گا تو ساری چیزیں حرام رہیں گی خضبہ نے کہا لیکن یہی تو مین پرابلم ہے کہ جو آدمی ہمارے ہاں فساد برپا کر رہا ہے وہ بیٹھتے ہی خانہ کعبہ کی سین میں بھئی کیوں بیٹھنے جاتے ہو خانہ کعبہ کی سین میں کہ جب تک ابو طالب زندہ ہے اس وقت تک تو ہم اسے نصان پہنچا ہی نہیں سکتے یاد رکھئے کہ ابو طالب کے انتقال کے بعد حکم آیا حجرت کرو ہم دیکھتے ہیں تل میں لا جاتے ہیں غصے میں آ جاتے ہیں لیکن کیا بھی گھڑیں ابو طالب اس کو سپورٹ کر رہا تو کہا کہ ہم اس کو وہاں سے ہتا بھی نہیں سکتے ہیں وہ بھیجتے ہی وہی پر نعوذ باللہ یہ قوہین والے جملے لیکن نقلِ کفر کفر نہ باشد ساری گمرہی وہ کعبے سے تو پھیلا رہا ہے تو آپ کو بڑا مسئلہ ہوگے کہا کہ کیا گمرہی پھیلا رہا ہے کہا وہ جادوگر ہے اس کے پاس جادو ہے وہ جو بات کہے گا کہ تمہارے کان میں شلی گئی تم بھی چینج ہو جاؤ گے اس میں ختم وہاں نہ جانا ارے تو بھئی کہ وہاں نہیں جائیں گے تو یہ احرام کیسے اترے گا اور تواب کیسے مکمل ہوگا اور عمرہ کیسے ختم ہوگا وہ تو وہی ہو سکتا ہے اب واقعاں ٹیکنیکل مسئلہ آج کا مومن ہوتا کہہ رہے چھوڑو اسا مولویوں کی پرانے زمانے کی باتیں ہیں پھیکو احرام پہنو تائی پہنو اور سوٹ پہنو اور واپس آجو لیکن یہ احترام کعبے کا مجھرپین عرب بھی کرتے اب پرابلم دیکھیں شرع پرابلم نکالا کہا ایک طریقہ ہو سکتا تمہارا جانا بھی ضروری میں اپنے غلام ساتھ کر رہا ہوں وہ تمہیں بتائے گا کیونکہ یہ آدمی خانے کعبہ کے سین میں جگہ بدلتا رہتا اور یہ روحی لے لو روحی لے کے کیا کرو کہا یہ اپنے دونوں کانوں میں لگا لی اس کی آواز تمہارے کان میں نہیں جانا چاہیے کان بن کر لو آواز ہی نہیں سنوگے تو اس کے جادو سے بجے ہوگے دیکھیں یہ تاریخ ہے اب بے ستے رسالت ہے پیغمبر کو کتنا ٹپ نائم میں لہا ہے کعبت اور کوئی راستہ نہیں اب آپ سمجھ میں بھی آ رہے ہیں کہ آپ کسی آواز سے بچانا چاہیں بچے کو تو کان بن کر آئیں گے بلکہ اپنے بھی کان اگر آپ کو کوئی آواز نہیں سننا ہے مثلا میری مجلس نہیں سننا ہے مجبوران آکے بیٹھ گئے تو کوئی نہ کوئی تو طریقہ ہوتا ہے نا تو کہا یہ روحی کانوں میں لگا لوں آہ ٹھیک ہے اور کیا کرے اور بات ویرالوجیکل بھی ہے کانوں میں روحی لگائی اس کے غلام کے ساتھ چلے خانہ کعبہ کا تواف شروع کیا یہ واقعہ ہے حضرت ابو طالب اور پیغمبر کا تو تواف کا مطلب ہے خانہ کعبہ کے ساتھ رہوں حضرت ابو طالب سے پہلے اجازت خانہ کعبہ کے ساتھ رہے ہیں ایک چکر لگاؤ اور گھر آجاؤ ابو طالب نے ساتھ کہے تو ساتھ چکر لگانا اس نے چکر لگانا شروع کی پیغمبر وہی بیٹھے جب پہلا چکر کمپلیٹ کیا اور اس کی نگاہ پیغمبر پر پڑی اقدم اس کے دل نے کہا کہ چہرہ جو ہے یہ تو بڑے سچی اور امین آدمی کا چہرہ لگ رہا چہرہ بھی تو چیز ہوتی ہے نا کہا کہ چہرہ جو ہے وہ کہیں سے نہیں لگ رہا کہ کوئی آدمی نعوذ باللہ جھوٹا ہے فرادیا ہے چیٹا رہے جادوگر سارے سلنگ لگز آ رہے ہیں میرے پاس وقت کی کمی کی وجہ سے کہا چہرہ تو پیغمبر کا چہرہ دل پہ اثر تو ہوتا ہے کسر ہوا اب خانہ کہا رک نہیں رہا غلام رکنے بھی نہیں دے آگے پڑھو چکر لگا کے دوبارہ پہنچا دل میں ایک پرتبہ یہ خیال آیا کہ میں اپنی قوم کا سب سے عقل مند آدمی مجھے ڈپلومیٹ بنا کے بھیجا گیا میری عقل مندی کی وجہ سے میں اتنا بے وقوف تو نہیں ہونا کہ کسی آدمی کے بات سن کے اس کی باتوں میں آ جاؤں گا جو جاتا ہے نا ٹیبل ٹاک کے لیے وہ اتنا سمجھدار ہوتا ہے کہ سامنے والے کی باتوں میں ٹریک نہ ہو جائے میری قوم نے میرا انتخاب سالوں سے کیا ہوا ہے یہ کیسے ہوگا کہ چند باتیں سنوں گا اور میں بدل جاؤں گا اب چکر چل رہا ہے پورے چکر میں سوچتا پھر رہا ہے تیسرا چکر جو آیا تو اس نے دیکھا پیغمبر کے سامنے جو پیغمبر کے صحابی بیٹھے یہ والے صحابی نہیں تھے وہ صرف خاندان اہلی بیت کے لوگ تحالی تھے حمزہ تھے یا ہی خاندان کے لوگ تحالی تھے یہ سب تو چھپتے پھر رہے تھے اس لیے کہ خاندان اہلی بیت وہ حمزہ ابو طالب کا پروٹیکشن تھا باقی لوگوں کے تو حالات پڑھیں کسی کو مامو نے اتنا مارا کسی کو چچا نے اتنا مارا کسی کے ناک ٹوٹ گئی کسی کے عرب جوتی سے ایسے دھکائی ہوئی کہ گنجا ہو گیا ہم نام نہیں لے رہا ہوں یہ تاریخ کے واقعات تو اب یہ کہ یہ لوگ بھی بڑے عزت اور احترام کے ساتھ بیٹھیں یعنی یہ سیزنڈ آدمی ہے ایکسپیرینس آدمی ہے دنیا دیکھے ہوئے ہزاروں لوگوں سے ملاقات کر چکا ہے ایک ایک چیز کو یہ نوٹ کر رہا اور آخر ساتھویں چکر تک یہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ بہت سا نانسنس مجھ جیسا آدمی جو سہر دشمنوں سے بات کر چکا ہے کیا دو جملے سنکا چینج ہو جائے گا نہیں میں ذرا سنوں یہ کہنا کیا چاہتا چنانچہ آخری چکر میں روحی نکال بے کی قریب دے غلام روکتا رہا لیکن مہاریحال غلام غلام ہے پہنچا اور کہا کہ اے شخص تُو کون تحرک کرائے محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن عاشم ابن عبد المناب ابن خسی عرب میں یہ فیملی ٹری کی بھی ایک اہمیت ہوتی ہے جانوروں تک کب ہو فیملی ٹری محفوظ رکھتے ہیں تک چونکہ یہ عرب کا رہنے والا تحرک کرائے یاد رکھئے کہ اگر نسل میں کہیں کھوٹ نہ ہو پوری طیب و پاک و پاکیدہ نسل ہو مسئلن کلمتن طیبتن کا شجارتن طیبہ اور کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی ساری نسل داخدار ہے میرے ایک جاننے والے اکثر کہتے ہیں کہ مولانا زیادہ آپ لوگ جذباتی نہ ہو جب دنیا ابو طالب کے کفر کو ثابت کر دی ارے بھئی کیسے جذباتی نہ ہو کہا نہیں مولانا وہ بھی ایک پلس پوائنٹ اچھا کیا پلس پوائنٹ کہ ابو طالب کے کفر پر جب دنیا بحث کرتی ہے تو کم از کم یہ تو مان لیتی ہے کہ علی کے باپ کا پتہ تھا کہ ہیں کون ہم میں باقی جملہ مکمل نہیں کرنا چاہتا ہوں کم از کم مانتی ہے دنیا کہ ہاں علی وہ شخصیت ہے جس کا شجرہ محقود ہے جس کے باپ کا پتہ ہے تو اب پیغمبر نے تعریف کر آیا کہ دیکھو ہم ان میں سے ہر نام عرب میں پاکیزہ کرین نام عبد المطلیب حاشم قصہی اور اس کے دل نے کہا کہ یہ آدمی تو غلط نہیں ہو سکتا ایک سوال کیا بس یہی آج کی مجلس کا خلاصہ سوال یہ کیا کہیں نوجوان یہ مکہ والے یہ باتیں کہتے رہے تو مجھے بتا کے تیرا میسج کیا یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے آقا حسن سے گجا گیا حق اور باطل میں فرق کیا کہا کہ چار انگل کیا مطلب کہا جو کان سے سنو وہ باطل ہے جو آنکھ سے دیکھو وہی حق ہے ادھر ادھر کی باتیں آپ کو بہت ملیں گی ہر بات پر یقین نہ کیا کریں عام آدمیوں کو چھوڑیں مراجع اور مشتہدین کے بارے میں سب روپیگنڈ آج کل ہونے لگا اب لوگ آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے ہیں فیس بک ووٹس اپ اور جتنی بھی سوشل نیٹ پرکنگ کی سائٹیز پر آج کل بھرا کیا یہی تو بھرا ہوا تو اس نے ابھی تک دوسروں سے سنا تھا کہ آپ تو میں فرسٹ ہینڈ ریپورٹ لیتا ہوں آپ کہتے ہیں جو آپ کے بارے میں یہ بات ہے پیغمبر نے پیغمبر نے تین آیت تلاوت کی سورہ انام آیت نمبر ون پفٹی ون ون پفٹی ٹو ون پفٹی تری اور آج کی محفل ختم کہہ یہ میں پیغام لائیا ہوں حسید نے کہا کر یہ پیغام میں تو ہاتھ پھیلائیے اشہدو اللہ الہہ اللہ واشہدو انکا رسول اللہ میں گمائی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سجھے رسول تین آیت اور اس میں مجلس ختم ہو رہی ختم ہو گئی تو آپ پیغام کیا بنا پیغمبر کو حکم بلا اعلان رسالت کا تو وہ اعلان کیا کیا پیغمبر خالی یہ نہیں کہا کہ لا الہہ اللہ تفلہو یہ تین آیت ہیں اور ایک نہیں تاریخ میں پچیس تیس واقعات ہیں جب پیغمبر سے کوئی پوچھتا آپ کا میسیج ہے کیا یہ آئے فقل تعالی یہ آئی آئی مباحلہ میں بھی لفظہ آیا ہے اے حبیب جب یہ تم سے پوچھے کہ تم کیا پیغام لائے تو ان سے کہو تعالی آو میرے پاس اطلو میں تلاوت کرتا ہوں جو میرے رب نے مجھ پہ نازل کیا صرف ترجمہ کر رہا ہوں وقت نہیں لا تشتے کو باللہ حشائع خبردار کبھی شرک کے قریب نہ جانا اور ذرا یہ سیکوئنس بھی دیکھی کہ کونسی چیز پہلے آئی ہے اس آئیت میں کونسی بات میں آئی یہ بالکل شروع زمانے کی آئیت اللہ تشتے کو باللہ حشائع شرک نہ کرنا و بالوالدین احسانا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کوئی عربی جاننے والا ہو تو حتہ بتا کہ عربی میں یہاں آتا ہے وہ علل والدین اور قرآن میں آیا بالوالدین علا کا مطلب ہے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور بال کا مطلب ہے خود کرو یہ نہیں ہے کہ تو نوکر رکھ دی اور باپ کی خدمت کر رہا بیٹا تھاک سے دنیا میں کھونتا بیرنا یہ بے اور علا کا فرق ہے اب میں کیا کروں میرے سینہ پھٹ رہا ہے گھڑی کی سوئیاں مجھے مجبور کر رہے بالوالدین احسانا برا حراس تمہیں اپنے والدین کے ساتھ نیکی کا سلوک کرنا یہ پیسے ویسے دے کے یہ پیمنٹ کر کر آکے ان کے ذریعے ان کے ذریعے خیر اب وقت نہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ اِمْلَا خالی باپ کا حق نہیں ہے اولاد کا بھی حق ہے جو کل رات کی مجلس تھی کہ اولاد کی تربیت کرنا ہوتی ہے پیدا کر کے نہیں چھوڑ دینا والدین کیا اچھا سلوک کرنا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ اِمْلَا اخالی غربت کے در سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا اور وَجِتَنَبُوا آج کا پورا میڈی ہے آج کا پورا فیس بول آج کے انٹرنیٹ کی ساری سائنس آج کے سارے تیلیویجن چینل قرآن کی آئے ہیں وَجِتَنَبُوا مِنْ الْفَوَاحِشِهِ مِنْ اَزَهَرَا مِنْ اَوَمَا بَطَنْ خبردار بے حیائی والے گناہوں کے قریب قطن نہ جانا آج پوری دنیا کے میڈیا کا ایک کام ہے معاشرے کو بے حیاء بنانا قرآن میں ہر گناہ کی بات نہیں کی شرب کی بات نہیں آ رہی سود کی بات نہیں آ رہی سور کے گوش کی بات نہیں آ رہی اور جو ہمارے ہاں کے مومنین کا بڑا مسئلہ ہے زبیہ گوش ملنا چاہیے بلکہ ایک صاحب نے تو ہمارے ہاں دعوت کیسی تو اس کی باہر سے آئے تھے خاص فرمائش کی انہوں نے بے دیکھو گوش جو ہے وہ زبیہ ہونا چاہیے اچھی درہ چھان پٹک کے لانا اور شراب اور وسکی فراب لانڈ کے لانا اچھا خیر تو اب یہ ہے کہ یہ جتنے گناہ دیکھیں بہت ساری چیزیں مجھے کہنا تھی وقت نہیں آئے تو جتنے ظاہر اور قوائل تھا بے حیائی کے قریب نہ جانا اور یہ عورت کا حتاب حیاء کا ایک حصہ ہے یہ میوزک اور ڈانس لسکو اور ڈانس یہ بلکل شروع کا حکم ہے اب دیکھیں اب اس کے بعد کیا کہا وَلَا تَغْتُلُ النَّفْسَ اور خبردار قتل نہ کرنا اسلام نے قتل کو کتنا آخر میں رکھا اب ان کو شروع کی یہ آیت ہے والدین اولاد بے حیائی کے گناہ اور پھر آیت آگے بڑھ رہی ہے وقت بہت کم رہ گیا ہے بلکہ وقت تو ختم ہی ہو چکا ہے لیکن یہ آیت مکمل کرنے پانچ باتیں آیت پہلی آیت میں آگئے پھر ون ففٹی ٹو پیغمبر رکھے بغیر تلاوت کر رہے ہیں اور آیت کا سلزل آگے بڑا خبردار وَلَا تَقْرَبُوا مَالِ الْيَتِين خبردار یتین کے مال کے قریب بھی نہ جانا وَعَوْفُ الْقَهْلَ وَالْمِيزَان رزقِ حرام میں نہ جانا یعنی ناکتول میں کمی نہ کرنا جو جس کا حق ہے وہ دینا ایک ایک جملے پہ میری پوری پوری مجلس ہے یہ یہ والی آیت جو ہے نا ہم لوگوں کے لیے آسانی یہ پورا اشرا بن جا تھا جس چیزیں جس مجلس ہیں لیکن اب میں اپنی مجبوری بتا رہا ہوں ناپتول ناپتول کا مطلب ہے رزقِ حرام گھر میں نہ آنے پاس کسی کا مال کسی کا حق تمہارے پاس نہ آنے پاس اور اب میرا ایک کومنٹ سن لیجئے معذرت کے ساتھ میں نے کہا تھا میں خود کچھ نہیں کہوں گا ایک گناہ میں نے اپنی کمیونٹی میں نائنٹی نائن پرسنٹ پوائنٹ نائن نائن پرسنٹ لوگوں کو کرتے دیکھا بڑے مذہبی اور متقی لوگ بھی جان بجھ کے نہیں لیکن گناہ تو گناہ اور وہ ہے کسی کے مرنے کے بعد اس کی جائدات کی تقسیم بعد میں کل بتاؤں گا بعد وقت نہیں متقی پریزگار اگر ایک بھی بچہ نابالے کا گھر میں نماز بھی آپ نہیں پرسکتے پرسا دینے جاہے ہیں پرسا بھی نہیں دینے جا سکتے لیکن لیکن اتنا مشکل مسئلہ آسان بھی ہے کل کے ہاتھ تو یہ قرآن نولا تقربو مالی لیتیم وعقل قیلہ والمیزان اور وعدلو ولو کانا زی قربا جب کبھی دو مومنوں کے درمیان کوئی بات کرنا ہو ہمیشہ حق کا ساتھ دینا کیا ہے تمہارے رشتے دار ہی پر اس کی وجہ سے ذت کیوں نہ آ رہی فیوریزم نہیں جلے گا اسلام میں کیا کہتے ہیں نیپوٹیزم کچھ ہوگا تو بہرحال وقت نہیں ہے کہ میں اردو میں ترجمہ کروں تو کہاں اپنی غلط فلط انگلیش سے آپ کو اور میس گائیڈ کر دوں اور وعق خوب اہد اللہ جو عہد تم نے اللہ سے کیا ہے اس کو ہمیشہ پورا کرتے رہے ہیں اور وہ عہد آپ نے کیا کیا ہے پیدا ہونے سے پہلے عالم ارواح میں آپ نے کہا تھا علی میرا مولا علی میرا آقا علی میرا سردان حق تو بات بات شروع ہی شرک نہ کرنا اختتام کو پہنچ رہی ہے کہ علی کے بارے میں کیا ہوا وعدہ پورا کرنا وَإِنَّهَا ذَسِّرَاطِ مُسْتَقِيمَا اور اسلام ہی فقط نجات کا راستہ ہے کبھی اس کو نہ چھوڑنا پیغمبر نے کہا یہ پیغام میں لائے ہوں ہاتھ پہلائیں اگر یہ آپ کا پیغام ہے یہ جادو نہیں ہے یہ ہپنیٹیزم نہیں ہے یہ برین باشنگ نہیں ہے یہ تو بالکل وہ چیز ہے کہ عقل و دل قبول کر رہا ہے حسین نے گواہی دی تو ایک تو یہ پیغمبر کی تبلیغ کا طریقہ دوسرا یہ اسلام کی سمری اور اسی سمری والے اسلام کو بچانے کے لیے حسین اٹھائیس نے جب کو کربلا گئے تھی اب یہ بات کل یہاں پہ میری بات ختم ہو تو امام معصوم نے فرمائے کہ آج کی رات ہمارے جد کی رسالت کی رات ہے ہمارے دادہ علی کی ولایت و امامت کی رات اور آج کی رات ہمارے بیٹے کے ظہور کی رات ہے اگر علی کو مانا تو امام زمانہ کو یہ شب محراج کا آخری جملہ تھا برحمتك يا ارحم الراحیم وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہیم